ناظرینِ گرامی ویڈیو کو آخری تک دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آخری لطیفوں کا تو مزہی کچھ اور ہے ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں سب کو مل رہے ہیں شریک کے حیات سب کو مل رہے ہیں شریک کے حیات اور ہمیں مل رہے ہیں لوگ واہیات واوا تو کر دیا کریں ایک آدمی نے سگریٹ کرے دی اس کی ڈبی پر لکھا تھا خبردار تباکھو نوشی مردانہ کمزوری کا بائیس بن سکتی ہے وہ آدمی ڈر کے مارے بھاگا بھاگا دکان کے پاس واپس چلا گیا اور بولا او ماما کیری ڈبی دے دیتیوہ او کینسر والی دے جب دلہن گھر میں آتی ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے میں ہی ہوں اور گوشی ہے اپنی فیلنز کو بچانے کے لیے شادی ضرور کرو جتنی شادیاں کرو گے اتنی ہی والی فیلنز آئے گی جب ایک شادی ہوگی تو ہی اگر دو شادیاں ہوں گی تو ہی اگر چار شادیاں ہوں گی تو ہی سنی لیونی کا بل دس ہزار آ گیا وہ واپڑا آفیس جا کر احتجاج کر رہی ہے کہ میرا دس ہزار بل کیوں آ گیا حالانکہ میرا تو کام ہی امدیرے کا ہے ساکی میں نو شراب دے دے تے اپنے وچوں جناب دے دے تے روز روز لارے نہ لائے جو شخص آپ کا بہت زیادہ خیار رکھتا ہو آپ کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے ضروری نہیں وہ آپ سے محبت کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کی لینے کے چکر میں ہو ایک شیخ نے اپنے دوست کو کھانے کی دعوت دی دستر خان پر صرف حبلے ہوئے سفید چاول کی ایک پلیٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا جیسے ہی انہوں نے کھانا شروع کیا اندر شیخ کی بیوی نے آواز دی کیا میں مرگی لے آؤں شوہر نے جواب دیا نہیں ابھی ہم چاول کھا رہے ہیں تھوڑا صبر کرو مہمان کہنے لگا جب لا رہی ہے تو اسے مرگی لے آنے دو شیخ خموشی رہا اور کوئی بھی جواب نہ دیا دس منٹ گزرنے کے بعد اس کی بیوی نے دوبارہ دروازہ کٹ کٹ آیا اور بولی مرگی لے آؤں اس نے ایک بار پھر وہی جواب دیا نہیں تھوڑا انتظار کر لو کچھ دیر بعد جب کھانا کھا چکے تو بیوی کو آواز دی جی اب مرگی لے آؤں مہمان دل میں خوش ہو گیا کہ بے مزہ چاول کے بعد اب مزہ کی مرگی تو کھانا نصیب میں ہے جو ہی کنجوز کی بیوی مرگی لے کر آئی مہمان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ زندہ مرگی تھی جسے دسترخان پر باقی گرے چاول کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا آج مرگی کی بھی دعوت تھی کل ایک فوتکی میں گئی ایک لڑکی نے آشتہ سے پوچھا وائی فائی کا پاسورٹ کیا ہے میں نے کہا اللہ سے ڈرو کہتی سمال لیٹرز یا کیپیٹر لیٹرز میں انڈوں کا ریٹ سنکر لگتا ہے مرگیاں ناروہ ڈلیوری سے نہیں بلکہ بڑے آپریشن سے انڈے دے رہی ہیں پتنی مجھے پانچ سو روپے کی ضرورت ہے پتی تمہیں روپے سے زیادہ عقل کی ضرورت ہے پتنی آپ سے وہی چیز مانگی ہے جو آپ کے پاس ہے ایک آدمی کی بیوی لا پتہ ہو گئی اس آدمی نے اخبار میں بیوی کی گمشدگی کا اشتہار کچھ اس طرح سے چھپوایا میری بیوی پچھلے پانچ دنوں سے لا پتہ ہے جو کوئی بھی اس کی خوز خبر میرے پاس لائے گا یا اس سے خوزنے کی کوشش کرے گا وہ اپنی جان سے ہاتھ ہو گیٹے گا ناظرین ویڈیو پسند آرہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ایک لڑکی ڈاکٹر کے پاس گئی اور بولی ڈاکٹر صاحب جب بھی میں سوسو کرتی ہوں تو چار دھار نکلتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر جانچ کرنے کے بعد بولا وہ گڑیا چار دھار تو نکلیں گی اندر کسی کی پینٹ کا بٹن بھنسا ہے چوروں نے دودھ والے کو ننگا کر کے گیٹ سے بان دیا اور اس کی ساری بہنسیں چڑھا کر لیں گے صبح لوگوں نے دودھ والے کو کھولا تو وہ بہنس کے بچے کو ماننے لگا لوگ بولے اس جوان کو بے زبان کو کیوں مار رہے ہو دودھ والا اس حالے نے میرے ڈاکٹر کو بہنس کا سمجھ بہنس کا تھن سمجھ کر پوری رات جس جس کر جان ہی نکال دی بیوی رات کو کپڑے اتارتے ہوئے ترچی نظر سے ہسبر کی طرف دیکھتے ہوئے بول نہیں پتا ہے نا اب کیا کرنا ہے شوہر تیری ایسی کی تیسی میں اتنی رات کو کپڑے نہیں دھونگا ابھی چھت کی تین چار سیڑی کی چڑھا تھا ابھی پتنی بولی کہاں جا رہے ہو چڑھیاں کودہ نہ ڈال لیں پتنی تمہارے چڑھیاں سات دن کے لیے میں کہ گئی ہے نیچے آ جاؤ تیچر نے سائنس لیم میں اپنی جیو سے ایک سکہ نکالا اور ایسیڈ میں گرا کر بچے سے پوچھا یہ بتاؤ یہ سکہ گھل جائے گا یا نہیں بچہ سر نہیں گھلے گا سر شاباش لیکن تمہیں کیسے بتا بچہ سر اگر ایسیڈ میں ڈالنے سے سکہ گھول نہ ہوتا تو آپ سکہ ہم سے مانگتے ستر سال کی ایک بجرگ ہتون نے عدالت میں طلاق کے لیے ارضی لگائی کہ جج نے بزرگ عورت سے پوچھا اس عمر میں طلاق لینا چاہتی ہو وہ کیوں عورت بولی ساہی میرے پتی مجھ پر بہت ظلم کر رہے ہیں جج وہ کیسے عورت ان کی جب مرضی ہوتی ہے مجھے کھری کھوٹی سنا دیتے ہیں اور جب میں بولنا شروع کرتی ہوں تو اپنے کان کی مشین نکال لیتے ہیں منڈت میں دولن کو سر جکائے بیٹھا دیکھ کر ایک بزرگ عورت بولی بہو کتنی سسیل اور سسکاری ہے جب سے بیٹی ہے سر نیچے کی ہوئے ہیں ایک بار بھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تب ہی بیچھے سے آواز آئی ماں جی دولن ورسیپ پر آن لائن ہے پولیس عورت سے آپ بہت بہادر ہیں آپ نے چور کو بہت مارا عورت مجھے کیا پتا تھا وہ بچارہ چور ہے میں تو سمجھی میرا پتی ہے جو رات کو دیر سے گھر آیا ہے پولیس تمہارا کریڈٹ کارڈ کھو گیا تھا تو رپورٹ کیوں نہیں کیا آدمی سر کیونکہ وہ چور بیوی سے کم خرچہ کر رہا تھا سینئر ڈاکٹر جونئر سے گیا پیشن نمبر تھری کے مریض کو چیک اپ کر رہا دیا ہے جونئر ڈاکٹر کیا وہ بھی ہوش تھا میں نے تو اس کا پوسٹ مارٹم کروا دیا ہے پتنی کل رات تین چور آئے اور میرا ریو کر کے جلے گئے تم نے انہیں روکا کیوں نہیں پتنی بہت روکا لیکن وہ بولے اب بہت طاقت نہیں ہے اب ہم کل آئیں گے سنتا نے ایک دن پیاسے اپنی بیوی سے پوچھا ڈالنگ کیا تمہارا من نہیں کرتا کہ تم مرد ہوتی پتنی کیوں آج آپ دینے کا من کر رہا ہے پتنی فون پر چلا کر بولی یا شام کو جلدی گھر آ دینا پتی کیوں کچھ خاص ہے پتنی تمہارے رشتہ دار آ رہے ہیں پتی میرا دماغ مت پھاؤ میں بیزی ہوں ویسے کون کون آ رہا ہے پتنی میری دونوں چھوٹی بہنیں ہیں پتی خوش ہو کر ارے ڈالنگ تمہارے رشتہ دار مطلب میرے رشتہ دار بلکل ٹائم سے گھر آوں گا سوہاگ رات کے سمیں پپو جوروں سے لجور لگا رہا تھا نیچے سے پتنی بولی سنو جی پہلے آپ گھر سواری کرتے تھے گیا پپو ہاں پر کیوں پتنی آپ خالی اوپر نیچے ہو رہے ہو کنیکشن تو کہیں ہے ہی نہیں پہلی رات گزرنے کے بعد پتی پتنی سے پوچھتا ہے سرسر بیتاؤں کہ تم کتنے لوگوں کے ساتھ سوئی ہو پتنی سرسر بیتاؤں تو آپ کے ساتھ ہی سوئی ہوں اور باقیوں کے ساتھ ساری ساری رات جاگی ہوں باقی سونے کہاں دیتی ہیں بیٹا پاپا آپ تیار ہو گیا پاپا کیوں کیا ہوا بیٹا آپ جب بائی تھے تو ممی انکل سے کہہ رہی تھی کہ جلتی کرو نہیں تو وہ چوتیا آ جائے گا مجرہ دیکھنے کے بعد مجرے والی پپو کے کان میں پھولی میں نے آپ کو مجرہ دکھا کر خوش کر دیا ہے اب آپ بھی مجھے خوش کر دو پپو بولا اب تو بیٹھ کے مزے کر میں ناجتا ہوں ایک بار پپو نے سنتا سے پوچھا پاپا میں آپ سے ایک سوال پوچھو سنتا ہاں بیٹا پوچھو پپو اچھا بتاؤ وہ کیا چیز ہے جو ممی کے پاس دو ہیں اور بینس کے پاس چار ہوتی ہیں پپو کی بات سن کر سنتا کو غصہ آ گیا تو اس پر چلا پڑا پہلے یہ بتا یہ سوال تو انہیں سیکھا کہاں سے ہے پپو ارے پاپا غصہ کیوں کر رہے ہو میں تو ٹانگوں کی بات کر رہا ہوں آپ کو تو سارا دن چوچیاں ہی دکھائی دیتی ہیں ہمارے پاپا